اگر ہم لوگ ان کے کسی چیز کو فالو نہیں کرتے تو یہ ہمارے پر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ سب غلط ہے ہم کیا سٹی سائیڈ کر سکتے ہیں کسی کے عقیدے پر ہم کیا سے بات اٹھا سکتے ہیں عقیدے پر بات نہیں میں کر رہی بلکل بھی میں یہ کہہ رہی ہے اگر انہوں نے یہ کروایا ہے افتاری وغیرہ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے ہمارے دین کے مطابق تو مسلط ہونی چاہیے پاک صاف جگہ ہونی چاہیے جہاں اس قسم کا جو ہے وہ بندبست کیا جائے کیا آپ کی نظر میں مندر میں کوئی گندگی ہوتی ہے پاکستان نے خود قرضہ دیا انڈیو کو قرضہ دیا اب پاکستان خود قرضہ لینے جاتا ہے ابودابی مندر میں جو ہے افتار کروایا گیا ہے بہت اچھا لگا دیکھ کر کہ مکہ کے اندر غیر مسلم نہیں آسکتے بلکہ اسلام سے پہلے مکہ جو تھا مکہ تو بہت پرانی جگہ ہے وہاں پہ اندر مورتیاں تھی ان کی جگہ تھی اجازت یہ ہے نا ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ نے جہاں نماز پڑھنی ہے وہ جگہ صاف ستری ہونی چاہیے ہم سے ملک قرضہ لے کے جاتا تھا امریکہ قرضہ لیتا تھا ترکی قرضہ لیتا تھا دبائی قرضہ لیتا تھا کبھی اسٹری پڑھیں آپ نہیں یہی ممالک ہمارا جہاں لوگ پڑھنے آتے دیتر باہر سے میں نے لیس سنا شاہد آپ نہیں اسٹری میں آپ اسٹری پڑھیں دبائی میں ریسنٹ ہی ایک مندر کی اناؤگریشن ہوئی تھی بی اے پی ایس ہندو مندر کی اناؤگریشن ہوئی تھی جس کی جانب سے خبر صاحب نہیں آ رہی ہے ہندو مندر نے سپیشل رمضان کا پہلی دفعہ ایونٹ ہوسٹ کیا جس میں سہری بھی کروائے گئے افطار بھی کروائے گیا ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے لوگ بھی شامل ہوئے اتراز کرنے والی کوئی بات نہیں اگر وہ اتراز کرتے تو وہ بنانے نہ دیتے ہمارے ملک میں کیوں بنا رہے ہو بھارت جو ہے وہ اس طرح کا کوئی سٹپ لے گا اس کی وجہ یہ ہے ان کی اکانومی دو کر رہی ہے وہ سکیورٹی کانسل کی پرماننٹ سیٹ چاہتے ہیں وہ بجائے اس طرح کے کامپرٹ میں کیوں اپنے سینگ پھسائے گا کھڑے ہونے کی وجہ ہے ہم نے کوئی اپنے دروازے ہی کھولے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں جو مسلمان ہیں وہ یہاں پہ آجے کھولے دروازے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو UAE کے اندر جو ہندو مندیر بنا تھا وہاں پر ابھی کیا ہوا کہ ایک روجہ اپتھار کی پارٹی کی گئی اور یہ سب کچھ کیا گیا ہے بھائی چارے کو دھیان میں رکھ کر کہ اس سے جو ہے نا سبھی لوگوں کے بیچ میں آپ سے بھائی چارہ بڑھے لیکن جب یہ خبر پاکستان کے اندر پہنچی تو پاکستانی پبلک کا جو ریاکشن آیا ہے وہ آپ پورا دیکھئے ویڈیو کے اندر آپ کو کافی زیادہ مجھا آنے والا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یا ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے ہر ہندو جو ہیں مطلب کہ ہمارے ہر ایمن اید وغیرہ افتاری وغیرہ کرتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں تو کروایا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے بری بات نہیں ہے آپ پیس کا میسج دے رہے ہیں جی تو ہونا چاہیے کروایا تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر ہم لوگ ان کے کسی چیز کو فالو نہیں کرتے تو یہ ہمارے پر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ سب غلط ہے ہم کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کسی کی عقیدے پر ہم کیسے بات اٹھا سکتے ہیں عقیدے پر بات نہیں میں کر رہی بلکل بھی میں یہ کہہ رہی ہے اگر انہوں نے یہ کروایا ہے افتاری وغیرہ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے جی اگر ہم بات کرتے ہیں ہم نون مسلم کی کتنی عزت کرتے ہیں یا کتنی پروٹیکشن دیتے ہیں ان کو کرتے ہیں رسپیکٹ نون مسلم کی کون نہیں کرتا کیسے کرتے ہیں یہ بتائیں مطلق پہ دیکھا جائے اگر ہمارے ہاں کرسٹرنز وغیرہ ہیں یا ہندو وغیرہ ہیں تو ان کو احترام دیا جاتا ہے کتنا احترام دیا جاتا ہے اتنا احترام کیا بھی اسٹر رہتا ہے اسٹر سے ایک دن پہلے چرچ جلا دی اتنا احترام آپ کو آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ بات سچ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کون سے رسپیکٹ کون سے پولیسی بنی ہے ان کے لیے یا کون سے ایک جو ہے وہ ان کو رائٹس دیئے گئے ہیں ایک بتا دیں کون سے ان کو رائٹس دیئے گئے ہیں جو بھی ہے اگر ہم لوگ ہمارے جیسے کہ سکولز میں آپ لے لیں کرسٹرنز ایک ہے مسلم اور ایک ہے کرسٹرنز دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو ایکول لے کر چلا جاتا ہے مطلب یہ تو میں کوئی ڈیفرنس کیا جاتا ہے ان میں بہت ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اگر بات کریں تو میں نے تو کرسٹرنز کے بھی نون مسلم کے بھی یہاں پر ریویوز ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو میجورٹی میں جانے سے بھی ڈرتے ہیں نیکل میں جو ہوں سکول میں پر ہاتھی بھی وہاں میں کرسٹرن بھی ہیں اور وہاں پر مسلم بھی ہیں لیکن کوئی ان میں جو ہے وہ ڈیفرنس نہیں کیا جاتا ان کو ایک جیسا ہی رکھا جاتا آپ کے سکول کے بہت اچھی بات ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں لیکن یہاں آپ کی اور میری ہماری پرسنلی نہیں پوری قوم کی بات ہو رہی ہے اگر ہم بات کریں نون مسلم کی پھر یہاں سے اتنی تعداد کیوں کم ہوتی جاری ہے ہم ہمیشہ مسلمانوں کے لئے آواز اٹھاتے ہیں کہ بھارت میں جی وہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا بھئی دنیا ہم پر بھی آواز اٹھاتی ہے کہ تم لوگ کیا نون مسلم کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گی کبھی ہم نے پیس کا پیس کا میسیج دی ہے نون مسلم کے لئے یہاں پاکستان میں کوئی ایک بتا دے مجھے اگر نون مسلم کے حوالے میں پیس کا نہیں اس بارے میں نہیں ہے بس کر دے میرے چیز سے سادھا نہیں ہو رہا دیوالی جب آتی ہے میں پتا ہوتا ہے دیوالی آرہی ہے اگر سوشل میڈیا میں دیکھیں تو وہاں تو پتا ہی ہوتا ہے کہ دیوالی آرہی ہے میڈیا پر تو سب دکھایا جاتا ہے لیکن ہماری کنٹری میں پتا ہوتا ہے نہیں پتا ہوتا نہیں پتا ہوتا پتا ہوتا تو یہ کیسے رائٹس ہیں پھر ہاں یہ تو ہے کہ ہماری کنٹری میں چیز کو نہیں لیکن اگر دکھا جائے تو پنجاب انیورسٹی میں لازٹ یور جو ہے وہ ہولی ایک منائی جائے تھی جس پہ انہوں نے بہت زیادہ تشدد وغیرہ بھی ہوا تھا تو دعا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ تمام تعلیمی اداروں میں ہولی کو بین کر دیا جائے گا لیکن ابھی بھی کسی جگہ پر جو ہے وہ ہولی منائی جاتی ہے اوڈیا جو ہے وہ مائنورٹیس کو رائٹس دیتا ہے دوبائی مائنورٹیس کو رائٹس دیتا ہے قطر وغیرہ جترے بھی مسلم کنٹریز کے آپ بات کر لیں وہاں پر مائنورٹیس کو رائٹس دیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا گیں گے کیا وہ بھی غلط کر رہے ہیں نہیں وہ لوگ غلط نہیں کر رہے لیکن اب دیکھیں نا یہ والا کوششن تو جو آگر ہماری مطلب کہ قوم سے ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کیوں قوم نہیں ہے میں قوم کا حصہ ہوں لیکن میرے پاس اس کا آنسل بلکل بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ اس طرح مطلب کہ دیکھیں میں ایزا پرسن آپ آپ کی سوچ میرے سے لیدہ ہوگی میرے سے لیدہ ہوگی اگر میں اگر کہوں کہ میں ہندوز وغیرہ یا ان کو ایک جیسا سمجھتی باقی لوگ تو نہیں کریں گے اس طرح آپ سمجھتی ہے سب کو ایکوال ایکوال ہونا چاہیے مطلب کہ یہ نہیں آپ سمجھتی ہے ہونا نہیں چاہیے آپ سمجھتی میں نے آپ کو کرسٹرنز کی دی کہ ان کے ہماری نظروں میں سب برابر ہی ہیں آپ کی نظر میں برابر ہیں اور ان کی عبادت گاہوں پر برک ہونا چاہیے مندر کھلنے چاہیے یہاں پر مندر بننے چاہیے یہاں پر لیکن اگر یہاں پر مندر وغیرہ سب کچھ کھلیں گے تو ہمارے لیے یہ مطلب کہ نہیں ایک بات گرد جیسے کہ انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں ان کی مسجدی گھاوں میں مطلب کہ جو ادھر بھی یہ سب کیا جاتا ہے وہاں بھی ان کی مسجد بغیرہ جلائے جاتے ہیں یہ سب کیا جاتا ہے سی لاکھ مسجد ہیں وہاں پر میں آپ کو ڈیٹا بتا دوں بتائیں سات لاکھ وہاں پر اس وقت مسجدیں موجود ہیں موجود یہ نہیں ہمیں دیکھتا یہ ہمیں کوئی بھی نہیں بتاتا لیکن اگر وہاں کیا جاتا ہے تو پھر یہاں بھی کیا جانا چاہیے یہاں بھی چلے شکر یہاں بھی کیا جانا چاہیے بات تو آپ کی درست ہے کہ مندر کے اندر ایکچولی ہمارا دین تو ایسی اجازت نہیں دیتا کہ مندر کے اندر جا کے اس قسم کا جو ہے وہ افتاری وغیرہ کی جائے ہمارے دین کے مطابق تو مسجد ہونی چاہیے پاک صاف جگہ ہونی چاہیے جہاں اس قسم کا جو ہے وہ بندبست کیا جائے کیا آپ کی نظر میں مندر میں کوئی گندگی ہوتی ہے سر مارے اوڈین دیکھیں انہیں رہا منشن کرنا چاہے مطرم بات یہ نہیں ہے کہ اس میں گندگی ہوتی ہے ایک چیز جس چیز کے لیے ہمارا دین جو ہے وہ پسند نہیں کرتا اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے بس بات یہ ہے اسلام جس چیز سے منہ کرتا ہے وہ ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا دین جو ہے وہ منہ فرماتا دبائی کے شیخ جو ہے وہ مسلم ہے ٹھیک ہے دبائی کے شیخ بھی گئے ہیں دعوت نامے پہ سر ان شیخوں کی کیا بات ہے وہ نام کے تو مسلم ہو سکتے ہیں لیکن وہ مسلم تو میں تو نہیں مسلم تو نہیں کہتا کیونکہ وہ لوگ ہر وہ نجائز کام کرتے ہیں کیونکہ پیسہ آم ہے آیاشی فل کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں مسلمان تو وہ ہے جو جس کا دین کے ساتھ تعلق ہے وہ اس قسم کے کام نہیں کرتا پچھلے دنوں میں وہاں کی لڑکی کا نام نے مجھے آ رہا اس نے مقام دین میں بھی وزر کیا مسجد کوبہ میں بھی گئی کافی مسجدوں میں انڈین لڑکی نے وزر بھی کیا تھا تو اس کو اور کدھر دیکھ رہے ہیں پھر سے یہ وزر کرنا دن پر دن جو ہے سعودیہ دبائی ساتھ انڈیا کی یونٹی بننا دیکھیں یہ یہ جو سارا کچھ ہے نا ایکٹیولی اگر ان کا رجحان دین کی طرف ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے لیکن جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں نا تو پھر اس قسم کا جو کام مرضی کر لیں وہاں آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہر کس ان کی اجازت ہے سن میں بن گئے ہر چیز بن گئی مندر میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نا جائز ہے میرے خیال میں مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے مندر میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے میں تو میں تو نہیں پڑھوں گا کبھی بھی نہیں پڑھوں گا مندر جو ہے وہ اللہ کی جگہ نہیں ہے مندر دیکھیں بے شک وہ ساری زمین تو اللہ کی زمین ہے اللہ کی زمین ہے لیکن وہ چونکہ ایک نام اس کو مندر کا دے دیا جاتا ہے اس میں ہندو جاتے ہیں وہ ہندو میں نہیں سمٹا کہ وہ اتنے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں وہ لوگ بیٹھے ہو چونکہ ہمیں تو اجازت یہ ہے نا مارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ نے جہاں نماز پڑھنی ہے وہ جگہ صاف ستری ہونی چاہیے تو آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ پاکیستانی جتنی نپرت اپنی مائنورٹی سے اور ان کے دھرم سے کرتے ہیں نا سائد دنیا میں کوئی ایسا دیس ہوگا جو اتنی زیادہ نفرت جو ہے نا وہ کسی انیے دھرم کے لوگوں سے کرتا ہو بہت سارے بہت ساری دیسے بھارت کی بات نہیں بہت ساری دیسے جہاں پر الگ الگ دھرموں کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں مل جل کر رہتے ہیں کبھی کبھال چھٹ بھٹ گڑنائے ہو جاتی ہیں لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے لیکن جتنا زیادہ نفرت پاکستانی اپنے دل میں پال کر رکھتے ہیں نا اتنی زیادہ نفرت آپ کو کئی پر بھی نہیں ملے گی اور یہ آپ نے ویڈیو کے اندر بھی دیکھا ہے کہ کس پرکار سے لوگ اکثر آپ نے ایک ویڈیو ہی نہیں آپ نے کئی ساری ویڈیو پاکستانیوں کی دیکھی ہوگی جہاں پر وہ کچھ اسی پرکار کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر ابھی آپ نے دیکھا ہے پاکستانی پبلک کا کیا کہنا ہے پاکستانی پبلک سیدھا سیدھا یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ اگر کچھ کرتے ہو تو کرو لیکن ہم کچھ نہیں کریں گے ہم نہ تو مائنورٹی کو رائٹ دیں گے نہ ہم ان کو تیوہار منانے دیں گے نہ ہم کچھ ایسا کچھ کام کریں گے لیکن ہم دنیا بھر میں کئی پر بھی اگر چھوٹا بہت بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم نہ آواز اٹھانے کے لئے سب سے پہلے آگے آئیں گے اور ایک چیز میں نے پاکستانیوں کے اور یہاں پر دیکھی ہیں دنیا بھر میں کئی پر بھی کچھ ہوتا ہے اسپیسلی اگر بھارت کی بات کرے تو پاکستانینا جلدی سے نکل کر باہر آتے ہیں اور بات چیت کرنا شروع کر دیتے تھے بھارت کے اندر یہ ہو رہا ہے بھارت کے اندر یہ ہو رہا ہے لیکن جب سوال کرنے والا جو ریپورٹر ہوتا ہے جب وہ کاؤنٹر کرتا ہے ان کو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر تم لوگ کیا کر رہے ہو تم یہاں پر کتنے زیادہ مندیر توڑ چکے ہو تم یہاں پر کتنے زیادہ چرچ بغیرہ جو اس کو جلا چکے ہو تو ان کا سیمپل سا جواب ہوتا ہے یہ کیا کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے اس کے بارے میں اگر کئی ہوا ہوگا تو ہم اس کو کرنے پتا ہے ان کو سب ہوتا ہے کیونکہ اگر پاکستان کے اندر ایسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں تو سب کو پتا ہی ہوتا ہے لیکن اس کو لے کر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے بس ان کو دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اس میں یہ آگے ہوتے ہیں کہ وہاں یہ ہو گیا وہاں یہ ہو گیا اپنے گریوان میں جانک کر دیکھنا ان کو پسند رہی ہے باگے آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد